مہترام حاضرین میں مہین الدین شاہین ایسو شیف پروفیسر شعبائی اوڑگو سمران پرسکار چوہان گورنمنٹ پالی ججمیر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم میر انیس کے مرسیہ کے اٹھارمیں بند کی تشریح سے آگے انیس میں بند کی تشریح کے لیے حاضر ہوئے ہیں اٹھارمیں بند کی تشریح آپ نے کل ملاحظہ فرمائی تھی آج اس سے آگے گردوں پہ ناز کرتی تھی اس دشت کی زمین کہتا تھا آسمان مان دہم چرخیں ہفت می اور پردے تھے رشک پردائے چشمانیں ہوریں ہیں اور کہا ہے کہ تاروں سے تھا فلک اسی خرمن کا خوشہ چین دیکھا جو نور شمس آئے کے وان جناب پر اور کیا کیا ہسی ہے صبح ہے گلے آفتاب دیکھئے صاحب شائر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آسمان کو بھی ان تمام شہدائے کربلا پر فخر و ناز تھا اور جنگل میں جہاں جہاں یہ لشکر حسینی دکھائی دے رہا تھا وہاں وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا تھا اور آسمان بھی ان پر صدقے ہو رہا تھا نصار ہو رہا تھا کیونکہ آسمان نے اور ایک آسمان نے ساتوں آسمان ساتوں افلاک ان پر فدا ہو رہے تھے کیونکہ یہ تمامی حضرات ایک طرف تو گلے رانہ کی طرح تھے اور دوسری طرف جذبہ ایمان کے لیے جذبہ انسانیت کے لیے جذبہ اخوت و محبت کے لیے آج اپنی متائے حیات کی قربانیاں دینے کے لیے کمر بستا تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان تمام شہدائے کربلا کے چہروں کو جنت میں بسنے والی ہوریں بھی دیکھ لیں تو وہ بھی مارے خجل کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں وہ کہتی تھی کہ اتنی تمازت اتنی روشنی اتنا نور ان تمام حضرات کے چہرائے منور پہ موجود تھا جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی تو ہوروں نے بھی اپنے آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا یا آنکھیں چھوڑا لی کیونکہ وہ ان کا نصارہ کرنے سے قاسیر تھی اور کہتے ہیں کہ جو تارے آسمان پر چمک دمک رہے تھے پورے فلک کو روشن و منور کیے ہوئے تھے وہ بھی ان کی خوشہ چینی کرنا چاہتے تھے کہ کاش کیا ایسی چمک دمک جو اللہ پاک نے ان نیک بندوں کو مرحمت فرمائی ہے کاش کہ یہ چمک دمک یہ روشنی یہ تمازت ہمارے حصے میں آئی ہوتی کہا جاتا ہے کہ امام حسین کہ رخے انور پر ایسا نور تھا کہ شمشائی گیوان یعنی وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن و منور کرتا ہے وہ بھی صدقے ہو رہا تھا یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پوری دنیا کو روشن کرتا ہوں منور کرتا ہوں ظلمت اور تاریخیوں کو دور بھگاتا ہوں لیکن مجھ سے زیادہ چمک دمک تو حسین علیہ السلام کے چہرے پر ہے اور کہتے ہیں کہ جب وہ ہستے تھے سبح کے وقت جب ہستے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کا چہرہ چہرہ نہیں بلکہ گلے آفتاب ہیں یعنی گلے آفتاب سے مطلب یہ پھول کے کسی دانے سے یا پھول کے کسی بیچ سے بیجی پیدا ہوتا ہے لہٰذا یعنی سورج کے بیچ سے سورج ہی پیدا ہوگا تو کہنا یہ چاہ رہا ہے شاید کہ ان کے چہرے پر ایسی تمازت تھی جیسی تمازت سورج میں ہوتی ہے یعنی ان تمام حضرات ان کا چہرہ منور ایسا لگ رہا تھا کہ چہرہ نہیں بلکہ وہ چمک دمک پیدا کرنے والا یہ چمکتا دمکتا سورج بذاتِ خود ان کے سامنے موجود ہے